موسیقی تکری کا پروسس کا آغاز ہوا ہے ایک حیجان برپکر میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب اپنے اقتدار کے لیے جو حربیں استعمال کر رہے ہیں اس سے ملک کی قوم کی وحدت کو نقصان پنچا رہے ہیں مینسٹری اف دفاع کو وزیراعظم کا خاتم حصول ہوا اور وہ خد جو ہے کمیونیکیٹ جی ایشکیو کو ہو گیا ہے ایک دو روز یا تین روز میں یہ سارے کا سارا مرلہ جو ہے وہ تکمیل کے اس پہ پہنچ جائے گا اس کے بعد انشاءاللہ تعالی عمران خان کے ساتھ بھی جو ہے جو دو ہاتھ کرنے ہیں وہ بھی کر لیں گے انشاءاللہ پیج صرف آئین اور قانون کا ہے اور کوئی پیج نہیں ہے اور ہم اس پیج میں ایک ہیں آرمی چیف کی تائیناتی پر وزیراعظم کا وزارت دفاع کو خد جی ایشکیو کو آگاہ کر دیا دو تین روز میں مرحلہ مکمل ہو جائے گا اس کے بعد عمران خان سے دو دو ہاتھ کریں گے خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں سارے خیال فوش نے خود کو نیوٹرل کر لیا انہیں سپورٹ کرنا ہوگا اب ملک میں مفادات کا کوئی پیش نہیں بلکہ سب کو آئین اور قانون کے پیچ پر آنا ہوگا وزیر دفاع آرمی چیف اور اہل خانہ کی ٹیک سفصیدات لیگ حکومت نے نوٹس دے لیا وزیر خزانہ اس ساگڑار کی تحقیقات کی ہدایت چوبیس کھنٹے میں ریپورٹ تلگ سابق وزیراعظم نواز شریف فیملی کے ہمراہ برطانیہ سے یورپ چلے گئے دس دن مختلف ممالک میں گزاریں گے ڈاکٹرز کا یورپ کے بعد امریکہ جانے کا مشفرہ نون لیگی قائد کا شریانوں کا علاج امریکہ سے کرانے کا پلین توشا خانہ ریفرنس عمران خان آج ٹرائل کورٹ میں طلب ایڈیشنل سیشن جج زفر اقبال سماعت کریں گے چیرمن پی ٹی آئی کے خلاف فوجداری کاروائی کے لیے ریفرنس الیکشن کمیشن کے جانب سے بھیجوایا گیا تھا انڈونیشیا کے علاقے مغربی جاوہ میں زلزلے سے 162 افراد جانب حق سیکھرو زخمی ہو گئے کئی امارتیں تباہ ریکٹرز کے پر زلزلے کی شدد پانچ اشاریہ چھے ریکارڈ کی گئی سعودی عرب کی تیل پیداوار بڑھانے کی خبروں کی تردید اوپیک اجلاس میں تیل پیداوار بڑھانے پر بات نہیں کر رہے سب جانتے ہیں اوپیک پلس میٹنگ سے پہلے کسی فیصلے پر بات نہیں کرتا اوپیک پلس کی یوم یا دو میلین بیارل کی کٹوتی دو ہزار تیس کے آخر تک رہے گی تیل کی پیداوار بڑھانے پر بات نہیں ہوگی سعودی وزیر طوانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان یکرین کا دار الحکومت روسی شہر ہے واپس لے کر رہیں گے سابق روسی سطر کا دعویٰ کیف قدیم روسی سلطنت کے دور میں بڑے روسی شہروں میں سے ایک تھا کیف کے باشندوں نے ہمیشہ روسی زبان میں سوچا اور بات کی دمدری کے بیان نے حلچل مچا دی اسرائیل کے شام میں مزید حملے بمباری کے دوران شام کے دو فوجی حلاق ایرائینی میلائشیا اور لبنانی حضب اللہ کو نشانہ بنایا گیا اس جگہ سے سمندری علاقے کی نگرانی کی جاتی تھی اسرائیل کا دعویٰ حکومت مخالف مظاہروں کی حمایت کا الزام دو ایرانی اداکارہ ہیں گرفتار دونوں خواتین بغیر ڈوبتہ آوام میں نظر آئی ہنگامہ کازیانی اور کتائیون رہائی پر حکومت کے خلاف سازش کرنے پر بھی الزام آج کیا گیا ایرانی سرکاری میڈیا فرانس کے صدر میکرون کو ایک بار پھر آوام میں گھلنا ملنا مہنگا پڑ گیا شہنیوں سے ملاقات کے دوران خاتون نے تھپڑ جڑ دیا سیکیورٹی اہلکاروں نے ملزمہ کو حراست میلے لیا منظر کیمرے کی آنکھ میں قید سیریز کے لیے اگر سکارڈ کی بات کہتے ہیں تو اٹھارہ رکنی یہ سکارڈ ہے اور اس میں بابر آزم محمد رزوان عبداللہ شفیق عبرار احمد عزر علی فہیم اشرف حارس رعوف محمد علی محمد نواز محمد وسیم جونئر نسیم شاہ یہ ہمارا اٹھارہ رکنی سکارڈ ہے جو صرف ہماری انگلینڈ کی تین ٹیس میچیز ہیں اس کا سکارڈ ہے انگلینڈ کے خلاف تین ٹیس میچ کی سیریز کے لیے ڈھارہ رکنی قوم سکارڈ کا اعلان بابر آزم ٹیم کی کپتانی کریں گے امام الحق عبداللہ شفیق محمد رزوان سکارڈ کا حصہ لیکس پینر عبرار احمد پہلی بار ٹیس ٹیم میں شامل پاک انگلینڈ پہلا ٹیس میچ یکم دسمبر کو راول پنڈی میں شیڈیور فیفا ورلڈ کپ دو ہزار بائیس کا گروپ مرحلہ انگلینڈ نے ایران کو دو کی مقابلے میں چھ گول سے شکست دی دوسرے میچ میں نیدر لینڈ سے سینے گول کو دو سفر سے ہرا دیا امریکہ اور ویلز کا میچ ایک ایک گول سے برابر میگا ایونٹ میں آج بھی تین میچ کھیلے جائیں گے موسیقی